جا رہا ہوں میں کسی شادی میں جا رہا ہوں میں کسی غم میں جا رہا ہوں کسی دکھی کے پاس جا رہا ہوں میں کسی بڑے آدمی پڑا جا رہا ہوں کسی پلے احطابر سے آدمی لباس پہنٹا ہے اور دیکھتا ہے آدمی کے سامنے آگے دیکھتا ہے ٹھیک ہے اور یہ مناسبت رکھتا ہے ہر مناسبت سے وقال کے لباس ہوتے ہیں کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم وہاں جاتے ہیں جہاں ان سے پڑا کوئی تصبر ہی نہیں ہو سکتا جہاں آئے ہیں ہم آ رہے ہیں یہ بارگاہ میں جہاں سرکار سالت ماب سرکار مولای قائناب سرکار پاکمت بزاراب اور وقت کا امام موجود ہوتا ہماری گنہگار آنکھیں نہ دیکھتی ہوں مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں نے گنہگار کا لفظ لفظ کے کہہ دیا جان کے کہا یقین کیجئے کہ اگر گناہ میں اپنی حدیث پڑھا ہوں جانب اس سعادات میں سرکار سالت ماب کی حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اگر ہمارا قلب گناہ کے گرد و غبار سے پاک ہو جائے تو ہم عالم ملکون کو لیکھ سکتے ہیں یعنی جسے نگاہ نہیں لیکھ سکتی ہے اسے دلیان دیکھنا چنو کر دیتی ہے اور اسی بس میں آدمی کہیں آدمی دیکھ سکتا ہے یہ یقین کیجئے جملہ تو کہہ دوں ہم میرے موضوع سے نہیں مگر ایک جملہ کہہ دوں انشاءاللہ آپ بھی یاد رہے گا کہ یقین کیجئے وقت کا امام غائب نہیں ہے پھر دور آ رہا ہوں وقت کا امام ہم سے غائب نہیں ہے ہم امام سے غائب ہیں وہ تو ہیں جہاں بلا دیا جائے وہاں ہیں اگر ایسا نہ ہوتا بلا دیا جائے ہمارے کوئی نوکر خاتم نہیں ہے یعنی بلا دیا جائے یعنی بلا دیا جائے وہ تصبر نہیں ہے یعنی ہیں یا صالح یا بس صالح ادرکنی اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ دعا ہمیں سکھائی نہ جاتی کہ پکارو یا صالح یا بس صالح ادرکنی ادرکنی اور آدمی کو جب وہ مدد مل جائے تو یقین مل جاتی ہے ملتی ہے تو یقین ہونا چاہیے وہ کسی جزیر خضرہ میں نہیں ہے ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ میں یہ بھی ایک موضوع ہے انشاءاللہ یہ درمیان میں اس پر بھی بفتگو کروں گا کہ کس طریقے سے تہذیبِ عذاب عذاب میں باوضوع ہو کر کے لباسِ عذاب لباسِ عذاب اور اس پورے وجود کے ساتھ تصورِ نیت کے ساتھ نیت کیاں عذاب کے لیے جا رہے ہیں ایک نیت میں اپنے ہوں کیونکہ اٹھارہ ساتھ سے خدمت انجام دے رہا ہوں ہاں سلمیں کئی مردے کے ذکر کیا ہاں جی چاہتا ہے کہ ہمیں تذکرہ کر دوں نیت کے بارے میں منعی آیت پڑھئے ہیں میں خوش سورہ آیت نمبر سے بتاتا ہوں تلزمہ کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آیت اللہ جوادی آنگلی کے کتاب ہے حکمتِ عبادات اس میں لکھا کہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں کی حکمت کیا ہے اس میں فلسفی کیا ہے اس میں نیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ نیت کے لفظوں کے پیشے پڑے ہوتے ہیں اور ان بحثیت مولوی کے کوئی بھی عمل کتی نہ آجاتا ہے تو چاروں طرح سے پوچھتے ہیں مولی صاحب نیت کیا ہوئی مولی صاحب نیت کیا ہوئی مولی صاحب نیت کیسے کرے یعنی ہم ان کو لفظیں بتائیں تو وہ ان لفظوں کو نیت کہتے ہیں لفظ نیت نہیں ہے لفظ ذریعہ ہے بات کے پہنچانے کا بس مگر ہم لفظوں ہی کو نیت سمجھتے ہیں اور لفظوں ہی لفظوں سے جو بات آپ کے سمجھ میں آگئی اگر وہ قلب میں ہے اور آپ اللہ ورکر قربطن اللہ کہہ رہے ہیں نیت کو نیت ہے نیت انسان کو بلند کرتی توجہ اسلام وہ نیت انسان کو بلند کرتی یعنی جہاں وہ پستی میں تھا اس پستی سے وہ بلندی کی طرف جانا شروع کر دیتا اس بلندی کی طرف جانا شروع کر دیتا اگر ہم نیت کریں مثلا کہ ہم ازا میں ازا امامہ حسین میں جا رہے ہیں اور واقعا صدر دے دل سے ہو تو میں اپنے گھر سے نکلا ہوں میرا ہر قدم سمجھے گا اور میں سوچھے گا کہ میں حسین سے قریب ہو رہا ہوں میرے بات تو غور کیلئے گا جب میں حسین سے قریب ہو رہا ہوں میں حسین سے قریب ہو رہا ہوں کس قدر قریب ہے اور ایک لمحہ وہ بھی آئیتا سمجھ میں آئے لیکن جس دن سمجھ میں آئے گی یقین کیجئے اور جس لمحے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں ایسا ہوتا ہے اور ہوگا لیکن جس دن آدمی نیت سجی کرے میں بتاؤں کیسا آگا جو آج یہ آدمی کہتے کہ نیت عبادتوں میں انسان کسی بھی عبادت کو سخت کہہ سکتا ہے کسی بھی عبادت سخت آدمی کہے بھائی آج کل گرمیوں میں روزہ آ رہا بڑا سخت عبادت روزہ ایک عبادت ہے بہت سخت بھائی مجھ میں کیا سکتا ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز میں رکو کو بیمار اڑھا یا کوئی تکلیف بھائی رکو میرے لیے بہت سخت قیام کو کہے میں سخت نہ بیٹھ چکنو آئی میرے لیے بہت سخت عبادت کے کسی حچوں کو سخت کہہ سکتا ہے اور کسی بھی سخت کو سکتا ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ عبادتوں میں سخت ترین عبادت سخت ترین عبادت نیت عبادت نیت سے بڑھ کر کے کوئی سخت عمل نہیں اس لیے وہ نیت ہی ابتداء ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو خدا کی پسند سارا عمل صحیح ہو جاتا میں بات کو سمجھانے کے لئے اور شیعہ بہت جلدی سمجھ جائے گے اس لیے کہ اس کے مولا سے مطالق بات ہے بہت جلدی سمجھ جی نیت کتنی جلدی بلندی تک مہجا دیتی ہے اور تکلیف کتنی جلدی دور سے دور تر ہو جاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا سرکار مولا ایک حضرت عقیر نعیم تعلیم علیہ السلام سلام سب شیعہ جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا کہ پاؤں میں تیر لگا ہو اس تیر کو نکالا جا رہا علی جیسے شجا ذات یہ کہتی ہے کہ نہیں رہنے تکلیف اتنی کی رہنے یہاں تک کی لوگ بھی سمجھ گیا اور کھار نے بلکل رہنے دیا جا اور اس تیر کا نکالنے کا ایک وقت ہے جب علی نیت کر کے عبادت میں کھڑے ہو جائے وہی علی ہیں وہی تیر ہیں وہی پاؤں ہیں علی ادھر کھڑے ہو ہے تیر نکال لیا گیا علی کو پتا بھی نہیں چلا عزیز آنے کر آمی یہ نیت وہ نیت ہے کہ آدمی کو وہاں مہجا دیتا ہے جہاں پھر عذیت کا کوئی نام نہیں یہ تو علی جیسی ذات خدا کے قسم درہ سا بھور کے لیے علی جیسی ذات ہیں علی جیسی معصوم ہیں ہستاذ بھی کہے کہ ماں نہیں عزیز اگر کوئی حضرت یوسف کی بھی بارگاہ میں آجائے اور املی کاٹ لے مگر اس کی ساری نیت ادھر ہے تو اپنی ہی املی کاٹ کر پتا نہیں چلتا ہے نیت سچی ہو جائے انسان کی اس لئے میں آدھا بھی آدھاداری میں آدمی بات کہہ رہا ہوں کہ نیت سچی پاک و پاکیزہ ذات کا ذکر پاک و پاکیزہ ہو کر سننا چاہیے میرا لباس پاک ہے اور میں ان کے نام کا لباس پہن رہا ہوں ہمارا پورا وجود ہی ان کا صدقہ ہے اس میں کوئی طورہ نہیں ہے یہ خود موضوع کرتیس طریقے میں معمولاً جذباتی بات کہنے نہیں کہ ہتام انداز ہے لیکن اس کے پیچھے دلیلیں انشاءاللہ اس کو بیان دیں موشہ اللہ یخیر کیجئے ہم لباس پاک و پاکیزہ اور ان کے نام سے یعنی لباس عذا بنائیں اور مخصر سے کپرا چاہیے مخصوص میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنی آخرت کے لئے ضرورت نہیں ہوتی ضرورت نہیں وہ جانتے ہیں جانتے وہ سب کچھ ہیں لیکن پھر بھی میری زبان نہ بول سکے تو یہ بول نہیں لگے زبان نہ بول سکے اور یقین کیجئے ان کے سامنے آجانے کے بعد خصوصا ان سے پہلے ملکر ندیر کے آجانے کے بعد کہاں کسی کے بولنے کے حمد مگر جب کچھ ہوتا ہے تو جیسے ہم ڈرے ہوتے ہیں یہ چیزیں جب ساتھ میں ہوتی ہیں تو پھر ان کے بولنے کے حمد نہیں ہوتی لہذا یہ چیزیں ہم ہونی چاہیے ہیں رکھیں اس چیز کو رکھیں میں اشارتاً خالی کہہ دوں جو دو چار وسیعت نام علماء کے چھپے ہیں ان میں ایک وسیعت نام آیت اللہ مجیفی مراشی کا ہے آپ نے پڑھا ہو کشاہ اس میں انہیں نہیں چیزوں کے لئے انہیں اس میں اپنے خاص طور ممالک لئے تذکرہ کیا ہے اس کو رکھا گیا ہے بہت بڑی شخصیت تھی آیت اللہ مجیفی مراشی کی لہذا ایام اعدام اس باتوں کا خیال رکھ اور جب آ جائیں فرش اعدا پر جتنا حصہ فرش اعدا کہا گئے تو سماد اور معاشرے والی عادت سے درہ سا انحراف کر کے میں کہاں آ گیا ہوسطہ کہ ہم لبزمتی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں جنت کی حاجت نہیں ہے ہماری ای جنت اور حقیقت ہوگا کہ جنت کا راستہ یہی سے گزرتا ہے مگر مجھے کیوں نہیں حیسوس ہوتا مجھے بلکل ویسے جیسے میں گھر ہوں کر جائے گھر کیا تو ہوں چکتا کہ یہاں اور زیادہ الجھن ہونے جائیں ممکن آدمی کو الجھن ہونے دیں کدی دیر پہنگی کدی دیر نہیں کہ آیت کو گھرا کر چند چیزوں کو تذکرہ اور دنوں میں تذکرہ کرتا رہوں گا میں نے قرآن کے سورہ نمبر چھا سورے کا نام سورے ہمارام اور آیت اس کا انتخاب کیا ہے وہ 82 نمبر کا میں انتخاب کیا ترجمہ کر رہا ہوں اور اسے انشاءاللہ محسوس کریں کہ آج ہوں میں پہلی بتا دیا کہ زندگی سے قریب سے میں گزرتا ہوں یقین کیجئے کہ جن کے پاس محبت حسین کا چراہ ہو اور وہ اپنی ہی زندگی کو پہچانتا ہو اپنے ہی کو نہ پہچانتا ہو بڑا مشکلہ جان جان سوچیں میں جملہ کرتا ہوں اس کو یہ معصوم کا فرمان یہ غور کیجئے گا اور اس کو زہر کسی حصے میں لکھ لیجئے گا معصوم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے کو نہیں پہچانتا وہ کسی دوسرے کی پہچاننے کی بات کہے تو جھوٹا ہے جھوٹا دوسرے کو اپنے جیسے لوگوں میں چل جائے کہ ہم جو کہتے ہیں نہیں ہم حسین کو پہچانتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں حالی کو پہچانتے ہیں ہم کہیں معصومین کو پہچانتے ہیں عزیز ہو ایک ملنگ ہے کے لیے آدمی سوچے جو آدمی خود نہیں پہچانتا یہ خود گفتگو ہے کہ آدمی کیسے انہی کے کسے رہے کے آدمی اپنے کو نہیں پہچانتا یہ تو نام کا جان نہ ہوگا میرا نام اور ہو سکتا ہے کسی اور کسی وہی نام ہو دو آدمی مل گئے دیکھنے کے لیے کس نے میرا نام لیا ہے میں سوچ میں بیٹھا ہوں کسی نے آدمی نے آ کر میرا کاندھائی لیلایا اب کہاں میں میں مل گئے میں اپنے کو پہچانتا ہوں میں اپنے جن اپنے جسم کو اور آدمی اسی کو پہچان کی بات کہتا اگر ایسا نہ ہوتا میری بات بھور کیجئے گا کہ آدمی اگر یہ وجود کا نام میں ہے اس وجود کا نام میں نہیں ہے تھوڑی سی خوشت بات ہے مگر انشاءاللہ آپ کے ذہن سنی جائے گی اور بھور کیجئے گا کہ آدمی کہتا میں یہ میں پہچان نہیں ہے اگر میں میرے وجود کا نام ہوتا تو جب بھی آدمی میں کہتا ہے فطرتاً اس کا ہاتھ اٹھتا ہے اور اپنے وجود میں کہیں اس کا ہاتھ پڑھتا ہے معمولاً اس کا ہاتھ ہے جب وہ میں کہہ رہا ہوتا ہے تو سینے پڑھتا ہے فطرتاً میں یہ بات ہوں ام کا ٹھونکا ہے ش internationalہ اٹھتا ہے